ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی اللہی کیلئے لائق و سزاوار ہے پھر درد و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر خصوصا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سامعین اکرام بزرگو نوجوان ساتھیوں پر دنشی خواتین ماں اور بہنوں حمد و سلاة کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک تکڑا ارشاد ایک تکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً مہنوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں روزِ عزل سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں لہذا ان مہنوں میں اپنے آپ پر تم ظلم نہ کرو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اسلامی مہینوں کی تعداد جو حقیقت میں اللہ کے نزدیک بھی ہے وہ بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار مہینے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تفصیلاً بتایا ہے تین مہینے ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک چوتھا مہینہ تنہا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو القادہ و ذو الحجہ و محرم ذو القادہ ذو الحجہ یہ محرم یہ تینوں مہینے ایکے بعد دیگرے آتے ہیں ایک اور مہینہ ہے جو تنہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں لہذا یہ مہینہ اس کی ایک حرمت ہے اس حرمت کو پامال نہ کیا جائے اگر انسان اس شہر میں اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے اگر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ یقیناً اس کو عجر بھی زیادہ دیں گے یہ مہینوں کی چند حرمتیں ہیں جن کو پامال نہ کیا جائے خاص کر ان مہینوں کی حرمتوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا جائے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ پر ظلم سے کیا مراد ہے اللہ کی حق تلفی نہ کی جائے عبادتوں میں کوتا ہی نہ کی جائے سنن و نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور پیروی کی جائے بیدعتوں کو نہ کیا جائے بیدعتوں کو نہ اپنایا جائے نہ پنپنے دیا جائے بیدعتوں سے رکا جائے روکا جائے یہ ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کریں ناظرین اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو محرم بنایا حرمت والے بنایا کیونکہ ان کی اپنی فضیلت ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی جائے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ لنا رمضان یہ روایت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ابن رجب اور دیگر اہل علم نے نقل کیا ہے کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا اس طرح کہ کر کسی کو مبارک بات دینا یا کسی کو دعا دینا یہ ثابت نہیں ہے لیکن حدیث کا جو آخری تکڑا ہے جو دعا کا آخری تکڑا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بلغنا رمضان یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آئیے ماہ رجب میں کچھ چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزے دیئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر پچہہتر میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں زمین میں چلنے والا اللہ کا نظام اور اس کی قدرت کے کچھ نمونیں بتائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین کرنے والے اور پکے مومنوں میں سے ہو جائے اسی طرح اللہ نے سورہ طاہ کی آیت نمبر تیئیس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہا اللہ علیہ السلام نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کچھ معجزات دکھائے تاکہ اللہ کی قدرت کے کچھ نمونیں آسمانوں زمین میں مشاہدہ کریں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اللہ کی نصرت و تعید پر بھروسہ ہو حق غالب ہو مشرقین کا مو بند کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو لوگوں کے سامنے لائے جائے اسی کی ایک کڑی اللہ رب العزت نے عسرہ اور معراج کا موقع دیا عسرہ اور معراج کی آیت سورہ عسرہ کی پہلی آیت پہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اسرہ بعبدی ہی لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصار لنflows اریاہ من آیاتنا انہو مکو سمیع البصیر بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصار لے کر گئی راتوں رات سفر کروایا لینوریہو من آیاتنا تاکہ اللہ اپنی نشانیاں اور قدرت کے کچھ نمونیں دکھانا چاہتا ہے ناظرین اسراء اور معراج کا واقعہ مشہور ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کروں اسراء کہتے ہیں راتوں رات سفر کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن ابو طالب کی بیٹی امہانی یعنی فاختہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے جبریل امین تشریف لائے آپ کے گھر کی چھت کھولی گئی یعنی امہانی کے گھر کی چھت کھولی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے آپ کا سینہ چاک کیا گیا شق صدر کیا گیا پھر آپ کے سینے کو زمزم سے دھویا گیا ایمان اور حکمت سے بھرا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے لے کر مسجد حرام لے جائے گیا مسجد حرام میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے دروازے سے براغ کی سواری کروائی گئی براغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ لے جائے گیا مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براغ وہی باندھا جہاں انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے پھر آپ سارے انبیاء کی امامت کرنے لگے دو رکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائیں پھر جبریلی امین نے آپ کے سامنے شہد اور دودھ اور شراب کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے لیا اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ گمراہی سے بچو گمراہی کے قریب ہی مت جاؤ اور فطرت کو باقی رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی سب سے پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام پانچے آسمان میں حارون علیہ السلام تو چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام اور ساتھے آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یا ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی بشارت دی آپ کے نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر منتحہ تک لے جائے گیا یہاں اپنے رب کے قریب ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا تحفہ دیا موسیٰ علیہ السلام اور اپنے رب کے درمیان جاتے جاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کرا کر پانچ نمازیں پانچ نمازیں ہمارے پر فرض کی گئیں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد استحیائیتو من ربی میں اپنے رب سے شرما گیا یہ پانچ نمازیں اللہ نے کہا کہ ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کے ادا کرنے سے پچاس نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے ناظرین یہ عصرہ اور معراج ہے یہ پانچ نمازیں بھی ہم پر بھاری ہیں وقت پر ادا کرنا ہم پر بھاری ہے اگر پچاس نمازیں ہوتی تو پتا نہیں کیا ہم مسلمان ہوتے کی سارے کے سارے منافق ہو جاتے ہیں سبحان اللہ پانچ نمازیں ہم پر بھاری ہیں جی ہاں اللہ کے اس حدیعے کو قبول کرنے والا اور اس کو بھرپور نبھانے والا بنائے آمین یا رب العالمین ناظرین اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تو مشرقین مکہ کے سامنے یہ واقعہ بتایا تو سب نے انکار کیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے آپ کی تصدیق کی اس لئے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا اس راور اور معراج کا یہ واقعہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے دوسرا معجزہ شک قبر ہے یعنی چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے اور اسی طرح سے عصرہ اور معراج کا یہ واقعہ اور یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے سامعین اکرام یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کافی سبق دے جاتا ہے چند سبق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا سبق سب سے پہلا سبق اللہ نے معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ مشرقین مکہ کے مو بند کر دیے جائیں مشرقین مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کو ثابت کیا جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی جائے جو مشرقین مکہ تانہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت کیا جائے اور بتایا جائے کہ آپ یہ حق پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جم جائے اور جم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں رسالت کو پہنچاتے رہیں سامعین اکرام اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں مسجد اقصام سب کی امامت فرمائی اور آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی بتانا یہ ہے کہ سارے رسولوں پر مجملن تفصیلا ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے ارکان جو چھے ایمان کے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے انہی ایمان لانے میں سے یہ بھی ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور برسلین ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات اتا کیے ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ عصرہ اور میراج کا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی داخل ہے کہ آپ کے معجزات پر ایمان لائے جائے میں نے بات اس لئے کہی کہ آج جانتے ہیں منکرین حدیث کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو چیزیں ان کی عقل میں نہ آتی جو چیزیں ان کے دماغ اور عقل میں نہیں آتی ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں عصرہ اور معراج کا یقین جانئے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس معجزے کو ساری امت نے اتفاق کے ساتھ قبول کیا ہے اگر کوئی انسان اس کا انکار کرے اس کا انکار کرے اس معجزے کی تصدیق نہ کرے تو وہ بھی انہیں مشرقین مکہ کی طرح کافر کہلائے گا کافر کہلائے گا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کی جی ہاں اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو غیبیات فرشتوں کا انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسی مسئبتوں سے بچائے اللہ ہم اللہ پر ایمان بالغیب رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معجزات پر ایمان رکھیں اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہو اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرے اور حوض کوثر سے ہمیں محروم نہ فرمائے سامین اکرام اسی عصرہ اور معراج کے واقعات سے جو سبق ملتے ہیں اس میں سے تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں پر بلندی پر فائز عرش پر مستوی ہے جی ہاں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جائے گیا پھر مسجد اقصہ سے ساتوں آسمانوں کی سائر کروائی گئی اوپر لے جائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جیسے کہ بعض جاہل نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر چیز میں موجود ہے حاشا وک اللہ نعوذ باللہ اس سراسر غلط ہوتا نماز کی فرضیت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اور اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ ساتوں آسمانوں پر کیوں لے کر جاتا کیا اس کے لئے یہ واضح دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سات جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن وعلی العرش استواء کہ اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں میں عرش پر مستوی ہے قائم ہے سات آ سات جگہ پر اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اسی طرح سے جبریل امیم فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ کی طرف جاتے ہیں آپ کے اعمال پیر اور جمعیرات کے دن اٹھائے جاتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح کو اٹھایا جاتا ہے کیا اس بات کے لئے کافی نہیں کہ میں اور آپ اگر فطرت پر ہوں اللہ کو یاد کریں تو ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو شرم آہدی ہے يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ اَيَّنْ رُدَّهُمَا صِفْرَا اللہ کو شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو اللہ انہیں خالی نہیں بیشتا جی ہاں ہمارے ہاتھ آٹومیٹک اٹھ جاتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے اللہ کے علو پر دلالت کرنے والی بے شمار روایتوں میں سے وہ لڑکی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا اور وہ لونڈی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہاں ہے تو جواب دیا کہ اللہ آسمانوں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں کون ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مومن ہے اس کو آزاد کر دو اللہ اکبر کہا یہ مومن ہے اس کو آزاد کر دو ناظرین بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عرش پر مستوی ہے علو پر اس کے لئے بے شمار دلائل موجود ہے بے شمار دلائل موجود ہیں لیکن اللہ اپنے علم سے ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں اس کا علم اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ عصرہ اور معراج کے سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار انشاءاللہ ہمیں قیامت میں نصیب ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے یہ مومنین کے لئے خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چودویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کبھی پریشان ہوتے ہو سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ایک دوسرے سے مدھ بھیر نہیں ہو جاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح تم کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ اکرام سے کہی یقیناً صحابہ اکرام مومنین ہیں اور جنت میں جانے والوں میں سے انشاءاللہ اولین میں سے ہیں اللہ بھی ہمیں اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے رہی بات کافروں کی کافروں کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا اللہ رب نے قرآن مجید میں کہا کَلَّا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ اللہ کی قسم ہرگزو اللہ سے محجوب کر دیے جائیں گے بلکہ اللہ سے ان کو روک لیا جائے گا ان کے جرموں کی بنیاد پر اور ان کو سزا دینے کے لیے اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے بندوں کیا میں نے تمہارے عمال کا بدلہ تمہیں نہیں دے دیا کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے عمال کا بدلہ ہمیں دیا اور اس سے زیادہ دیا پھر اللہ کہے گا کہ ایک اور چیز باقی ہے اللہ تجلی فرمائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا اسی کو اللہ نے کہا جو اچھائی کرتے ہیں اچھائی میں اضافہ کرتے ہیں ایسے ان لوگوں کے چہروں کو کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی ترو تازہ ہوں گے اور یہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ سے رہیں گے بلکہ صاف الفاظ میں اللہ نے کہا اس دن چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنی رب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں رب کا دیدار یہ اللہ کی نعمت ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار معراج کے دن کیا تھا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبابتوں کہتی ہیں جس شخص نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا ہے تو یقیناً وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے ابودر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نورن انا اراہ نور ہے میرے اور اللہ کے درمیان نور حائلے میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے مومنین کو سارے مومنین کو اپنا دیدار نصیب کریں گے ناظرین معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہ کیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اس کے علاوہ معراج کے اسباق میں سے ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اللہ کے ایک بندے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدی اللہ نے یہاں مقام عبد کو ذکر کیا عبودیت کو ذکر کیا یہ شرف کی بات ہے یہ عزت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ بنائے اپنا بندہ کہہ کر پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے اور اس اعلی مقام پر اللہ نے عبد کا لقب دیا اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی آیتوں میں کہا قل انما انا بشر مثلکم یقیناً میں تم جیسا ایک انسان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر کیونکہ میں کچھ باتیں کہتا ہوں سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ساتوں آسمانوں پر لے جائے گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو براخ پر سواری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عبد کا لفظ عبد کا لفظ روح جسم سب پر اطلاق ہوتا ہے صرف روح پر نہیں ہوتا یا صرف نور پر نہیں ہوتا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جائے گیا سامعین یہی نہیں میراج اور اسرہ سے بے شمار اسباق دروس ملتے ہیں میں اپنی وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایتوں کو دیکھئے سیرت ابن حشام اور تفصیر قرطبی اور تفسیر ابن کسیر کا مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو بے شمار سبق سے مل جائیں گے اب یہاں کچھ حقیقتیں میں بتانا چاہتا ہوں پہلی حقیقت ماہِ رجب کیا یہ معراج ماہِ رجب میں ہوئی کس سال ہوئی کس دن ہوئی یہ سوال یا نشان شب معراج یا شب معراج کس سال ہوئی اہلِ تاریخ نے اہلِ سیر نے اس بارے میں گیارہ قول نقل کیے ہیں گیارہ قول مختلف ذکر کیے گئے ہیں ایک بیعصت سے پہلے کہا گیا کہ بیعصت کے فوراً بعد بیعصت کے سال یا بیعصت کے پانچ سال بعد ہجرت سے ایک سال پہلے ہجرت سے پانچ سال پہلے ہجرت سے بارہ مہینے پہلے ایک سال تین مہینے پہلے ایک سال پانچ مہینے پہلے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں لیکن کس مہینے میں ہوئی اس بارے میں مفسرین نے اور اہلِ سیر نے نو قول نقل کیے ہیں اتفاق نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا جی ہاں کسی نے کہا ماہ محرم میں ہوا کسی نے کہا ذو القعدہ میں ہوا کسی نے کہا رجب میں ہوا کسی نے کہا رضی الاول میں ہوا کسی نے کہا شعبان میں ہوا کسی نے کہا رمضان میں معراج کرائی گئی المہم مختلف قول اس میں بھی نقل آتے ہیں کیا دن کونسا ہے دن کے بارے میں تائید نہیں ہے جب سال اور مہینے کا اختلاف ہے تو دن کا اختلاف بدرجہ اولا ہے جب مہینے کی تعیین نہ ہوئی سال کی تعیین نہ ہوئی تو دن کی تعیین کیسے ہو سکتی ہے اس کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سارے ایمہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور سارے ایمہ سلف میں سے کسی نے بھی اس دن کی تخصیص اور عبادت نہیں کی اگر کی ہوتی تو یہ منقول ہوتی فقہہ کے نزدیک مفصلین کے نزدیک اور اہل سیر کے نزدیک منقول ہوتی اور اس کو ذکر کیا جاتا اور اس دن کا خاص احتمام کیا جاتا جب ظاہر بات ہے کہ رمضان کا احتمام کیا جاتا ہے عید الفطر کا احتمام کیا جاتا ہے عید الالحا کا احتمام کیا جاتا ہے تو پھر شب معراج کا احتمام کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کا احتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وارد نہیں ہے لہذا اس دن کی تخصیص بھی وارد نہیں ہے آئیے کون سے مہینے میں ہے ایا وہ رجب میں ہے آیا وہ رجب کے مہینے میں ہی ہے جی نہیں ماہ رجب میں نہیں ہے اس کو تیسری صدی کے علماء سے لے کر آج تک کے صدی کے سارے علماء نے انکار کیا ہے بے اتفاق رائے اس کو ذکر کیا ہے سب سے پہلے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے شاگرد اسحاق کہتے ہیں اسحاق بن یہیہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کہا کہ معراج ماہ رجب میں ہوئی ہے اس نے غلط کہا اہل علم کی رائے میں بہتر رائے یہ نظر آتی ہے کہ وہ ماہ ربع الاول میں ہوئی معراج ماہ ربع الاول میں ہوئی اور اسی بات کو ابن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں وہ اس بات کو ترجیح راجح قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں تبیر العجب میں کہتے ہیں کہ یہی بات سب سے زیادہ مناسب لگتی ہے اسی کو علماء احناف نے بھی راجح قرار دیا ہے علماء شوافع نے بھی راجح قرار دیا ہے اور اکثر اہل علم نے یہ راجح قرار دیا کہ ماہ رجب میں معراج نہیں ہوئی اگر ہوئی تو زیادہ راجح قول کے مطابق وہ ماہ ربع الاول میں ہوئی رہی بات ماہ رجب میں جو خاص عبادتیں کی جاتی ہیں جن میں سب سے بڑی عبادت جس کو بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں وہ کیا ہے قربانی کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں جیسے عید الازحاں میں قربانی ہیں ویسے یہاں بھی یہ قربانی ہیں شاید حیدر آباد میں نہیں ہوتی لیکن عام طور پر یہ مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں قربانی دینا ضروری ہے ایک بکرا کاٹا جائے اور لوگوں کو کھلایا جائے اس کے لئے جو روایت پیش کرتے ہیں عبودعوت کے ایک روایت ہے مخنفن سلیم رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہر سال ہر گھر والوں پر ایک اضحیہ اور ایک عطیرہ واجب کیا ہے اس روایت سے صدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں قربانی ضروری ہے جیسے عید الازحاں میں قربانی ضروری ہے یہاں ای بات بتا دو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیب قرار دیا دوسری بات کہ یہ روایت منسوخ ہے نس منسوخ کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پر حیط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حیط صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ لا فرع ولا عطیرہ نہ فرع ہے اور نہ عطیرہ ہے فرع کہتے ہیں کہ جب جانور پہلا بچہ جنتا ہے جب جانور پہلا بچہ جنتا ہے تو اس بچے کو بتوں کے آگے قربان کر دیا جاتا تھا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور عطیرہ عطیرہ کس کو کہتے ہیں جس کو رجبیہ کہا جاتا ہے یعنی ماہ رجب میں جو قربانی کی جاتی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ہے لہذا شریعت نے اس کو باقی نہ رکھا رہی بات اس پہلے والی حدیث جو مخنف بن سلیم کی روایت ہے جس کے راوی مخنف بن سلیم ہے اور اس کو روایت کرنے والے امام ابو دعود رحمہ اللہ ہے ابو دعود رحمہ اللہ نے اس روایت کے آخری میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس پر اہل علم کا علم عمل نہیں ہے یہ حدیث منسوخ کہا یہ منسوخ ہو گئی اس پر عمل نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں رجب کی قربانی سے منع کیا مجھے وقت ساتھ نہیں دیتا اس کے علاوہ کچھ اور عدتیں ہیں جو ایجاد کی گئی ہیں صلات الرغائق کے نام سے ایک خاص نماز ہے جو بارہ رکعتیں اس مہنے میں پڑھی جاتی ہیں بعض لوگ پہلے جمعہ کی رات میں پڑھتے ہیں بعض لوگ پندرہ رجب کی رات پڑھتے ہیں بعض لوگ ستائیس رجب کی رات کو پڑھتے ہیں خاص عبادتوں کا ان مہنوں میں کیا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے منعر المعنیف کے اندر نقل کیا ہے کہ صلات الرغائق کے نام سے جو رجب میں پڑھی جاتی نمازیں ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ اتنا تک کہا جتنی حدیثیں اس بارے میں روایت کی جاتی ہیں وہ ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کردائیں گھڑی ہوئی ہیں ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا کہ صلات الرغائق کے تعلق سے کوئی روایت ثابت نہیں اسی طرح سے اس مہینے میں کی جانے والی بداتوں میں سے ایک بدات خاص روزے رکھنا چاہے وہ شروع کے دس روزے ہوں یا ستائیس کی رات میں جاگنا اس رات میں خاص عبادتیں کرنا پھر صبح اٹھ کے پھر صبح اٹھ کے اس دن کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس بارے میں صرف ایک روایت میں نقل کروں وہ خرشا بن حر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حیث عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رجب کے خاص دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا رجب کے دنوں میں کوئی روزہ رکھنے کی زبردستی کوشش کرتا تو حیث عمر رضی اللہ عنہ اس کی انگلیوں پر اس وقت تک مارتے جب تک کہ وہ برطن سے نوالا اٹھا کر اپنے موں میں نہ ڈال لے تاکہ بدعاتوں کو ختم کیا جائے اور اسی طرح سے اس مہینے کی بدعاتیں تفصیلی دولت دلائل دینے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ہر بدعات کے خلاف تین تین چار چار دلیلیں لے کر آیا ہوں اسی میں سے ایک اور بدعات ہے کہ رات میں چراغان کیا جاتا ہے یعنی لیٹ سے مسجدوں کو گھروں کو سجائے جاتا ہے دلہن بنا دیا جاتا ہے مسجد کو نکمو سارے سال مسجد تو نہیں آتے ہو صف میں پہلی صف کا کبھی رخ نہیں دیکھا یا تو رمضان کے شروع میں مسجدوں کو چمکا دیتے ہو یا ستائیس رجب کی رات آ کر تم چمکا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو گئے یاد رکھو تم ہی سب سے اللہ کے جھوٹے بندے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت وقت اور ٹیم کے اعتبار سے یاد کرتے ہو اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر ہمیشہ یاد کیا جائے اللہ کے بندے ولی وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں پہلی صفوں میں ہوتے ہیں جی ہاں اس رات کو چرخان کیا جاتا ہے روشن کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات معراج کی رات ہے لہذا مسجدوں کو مزین کیا جائے مسجدوں کی تزین کے بارے میں عبداللہ بن عباس صدی اللہ نے صاف طور پر منع کیا رہی بات مسجدوں کو خاص روشنی کرنا زیادہ روشنی کرنا یہ کہاں سے آیا یہ مجوس سے آیا یہ مجوس سے آیا ہے کیوں کیونکہ پہلے کے زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے لیکن مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے تھے یہ آگ جلایا کرتے تھے یہ علامہ ملع علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر نقل کیا ہے یہ ہنفی عالم ہے یہ ہنفی عالم ہے اپنی شرح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسلام میں چراغاں کرنے کو مسجد میں روشنی زیادہ کرنے کو اس بدعت کو سب سے پہلے بدعت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے لفظ بدعت کا استعمال کیا کہا اس بدعت کو سب سے پہلے اسلام میں جس نے لایا وہ برامکہ تھے برامکہ ایک قبیلہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گئے لیکن اصلا مجوسی تھے مجوسیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں جن میں سے ایک چلاغاں کرنا آگ جلانا اور اس کے آگے بیٹھا رہنا یہ ان کے پاس باقی تھا اس قوم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا اور اسی بدعت کو مسلمانوں نے لے لیا ہے ماہ رجب میں چلاغاں کرتے ہیں یہ سراسر بدعت ہے انہی بدعتوں میں سے کافی بدعتیں ہیں ایک اور دو میں آپ کے ساتھ اجازت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں ایک اور بدعت ہے وہ بدعت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب مل کر سلام پیش کرنے لگتے ہیں استماعی طور پر ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منع کیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کئی عمل نہیں تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہی ذکر کر رہے ہیں حالانکہ ذکر الہی ہے لیکن شکل و صورت اس کی ذکر الہی کی ثابت نہیں ہے سب جمع ہو کر کے کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منع کیا اور کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر ہو جنہوں نے ایسا نہیں کیا جو تم کرنے جا رہے ہو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو دین میں بدعتیں اجاد نہ کرو کہا اتبعو ولا تبتدعو والابت اتبعو ولا تبتدعو فقد کفکم و اییاکم والبدع فإن کل بدعت ضلالہ کہا کہ تم دین میں اتباع قائم کرو بدعتیں اجاد مت کرو اللہ تمہارے لئے کافی ہے قرآن و حدیث تمہارے لئے کافی ہے بدعتوں سے بچو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جاتی ہے سچ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لہذا صبح صویرے یا خاص موقع پر سارے لوگ کھڑے ہو کر سلام بھیجنا یہ ایسی بدعت ہے جس کی شریعت میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے آپ جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اللہ کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں سر نبی دعوت کی روایت ہے لیکن خاص دلیل سے کھڑے ہو کر استماعی طور پر سلام بھیجنا درود بھیجنا ہے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے اس ماہ کی کئی بدعتیں ہیں کئی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے رات کو جاگنا خاص راتوں کو جاگنا یا پھر رجب کے کنڈے بنانا یہ پیٹ پالو نام نہاد علماء کی ہے یا اپنے پیٹ پالنے اپنے دکان کھولنے کے لئے انہوں نے یہ سب ایجاد کیے ہیں ورنہ یہ رجب کے کنڈے بنانا یا راتوں کو جاگنا جیسے شب قدر کی تلاش میں رمضان میں جاگا جاتا ہے اس طرح ماہ رجب میں شب معراج سمجھ کر کسی رات کو جاگنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے نہ صحابہ اکرام کا عمل ہے نہ ایمہ میں سے کسی کی فقہ میں اس کے لئے جگہ ہے کسی نے بھی اس کو جگہ نہیں دی ہے لہذا یہ بدعتیں ہیں اسی طرح سے اس ماہ کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ خاص طور پر عمرے کا احتمام کیا جاتا ہے عمرے کا احتمام کیا جاتا ہے رجب کا عمرہ رجب کا عمرہ جی رمضان کا عمرہ ہے جو حج کے برابر ہے بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے اس کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے ناظرین بتانا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ کی حقیقت ہے یہ اللہ کے پاس بڑی حرمت والا ہے لیکن اس میں بیجاب بدعتیں بنانا یا کسی اور چیز کو ایجاد کرنا یہ دین نہیں ہے عرباد بن ساری رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والبدا ایاکم والبدا تم بدعتوں سے بچو بدعتوں سے گریز کرو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے متبعین سنت میں سے بنائے اللہ کرے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کریں سنت کی پیروکاری کریں اور اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز قوسر سے سیراب ہوں اللہ کرے کہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین تستغفرون انہو هو الغفور الرحیم موسیقی